زیبو نسا نے جو سرینڈر کرنے سے پہلے کچھ وقت کی محلت مانگی تھی اسے اس یاچکہ کو خارج کر دیا گیا ہے اور سوال سنجدت کی یاچکہ پر کیا ہوگا یہ اٹ رہے ہیں زیبو نسا کی جو یاچکہ خارج کی گئی اس کے بعد کیا کہا ان کے رشتدار نے آپ کو سناتے ہیں ان کے بارے میں تو ہم کو دوری سی محلت دی جائے سرینڈر کرنے کی جو ان کی میڈیکل حالت بہت خراب ہے آپ اس کے فوٹوگرافز بھی دیکھ سکتے ہیں جو دونوں نہ چل سکتے ہیں نہ فیز سکتے ہیں ان کو ایسائی کا اسٹریچر پہ اور ویلچر پہ ان کو گھر پہ چلایا جاتا ہے ٹویلیٹ ہے باکٹرون ہے جو بھی ہے ان کو دو آدمی لگتے ہیں ان کے آپ اسٹریس کی فوٹوگرافز یہ اساکھ آجوان ہے اس کے حالت آئیسی ہے کہ نہ چل سکتے ہیں نہ فیز سکتے ہیں اب اس آدمی کو آپ لے کے جا کے کیا کریں گے اساکھ میرے رشتدار مامو ہے میرے پتہ جائے ہو اور کیا کیا لکھات آپ نے اپلیکیشن اور کیا کیا میڈیکل گراؤنڈ کا بھی کیے تھے ان کو میڈیکل کے اوپر جو ہے ان کو بھیا کیا جائے میڈیکل کے لیے نوڑ دیا جائے سپرین کورٹ نے کیا کا پھر آپ کے اسے اپیل کو سپرین کورٹ نے کیا کا پھر سپرین کورٹ نے اسے منزور نہیں کیا اس کے لئے ہم راشترکتی کے پاس جائیں گے تاکہ ان سے کو جمکو رہا جائیں گے کب راسترکتی کب دل گئے صرف اچھانا کو ان کو سمرپن کرنا ہے صرف دو دن کا وقت بچا ہے ریوی پٹیشن میں ویچار کر رہے ہیں آپ ہم ہمارے وقت سے بات کرتے ہیں سیدھے چلتے ہیں اپنے سماداتا سنجے شرما کے پاس سنجے جس طرح سے بتا رہے ہیں زیبونسا کو سرینڈر کرنے کے لیے آپ کہا گیا ہے بتایا جا رہا ہے کہ راشترکتی کے پاس پھر بھی جائیں گے لیکن جب سرینڈر کرنے کے لیے آپ کو وقت بڑھائی ہی نہیں گیا اس یاچکہ کو ہی خارج کر دیا گیا اور ہم سنجے دت کے بھی ماملے میں جو دو بجے دوپہر میں آج اٹھنے والا ہے یہ ماملہ ہم سمجھیں یہاں پر دیکھیں عمر کی بات کہی جا رہی تھی ان کی تکلیفوں کی بات کہی جا رہی تھی بتایا جا رہا تھا وہ بہت زیادہ بیمار ہے اس وجہ سے وہ اس حالت میں نہیں ہے کہ وہ سرینڈر کرے سنجے دت کی طرف سے جو یاچکہ ہے اس میں تو شوٹنگ کا حوالہ دیا گیا ہے اس میں کہا گیا ہے کہ شوٹنگ کے لیے انہیں وقت چاہیے اور اپنے پروفیشنل اوبلگیشنز کو ختم کرنا ہے کیا سمجھیں اب اس پورے ماملے کو لے کر آئے اس پورے ماملے کو اگر ہم دیکھیں تو وہ ہی سامنے کہ جس طرح سے یہ عرضی دی گئی تھی جس میں انسانیت کا حوالہ دیا گیا سہت کا حوالہ دیا گیا اور ساتھ ہی راستپتی کے پاس جو یاچکہ لمبی تھے ان تمام دلیلوں کو سامنے رکھا گیا لیکن سنجے دت نے جو ماملہ رکھا ہے وہ اپنی پروفیشنل اوبلگیشن ہیں یعنی ان کی اپنی جو بیاؤسائی مجبوریاں ہیں جو فلم میں انہوں نے لے رکھی ان کا کہنا ہے کہ تین سو پینسٹھ کروڑ رفیہ بالی بھڑکہ وہاں پر دعا پر لگا ہوا ہے لہٰذا انہیں چھ مہینے کا وقت دیا جائے انہوں نے جو تخمینہ جو اندازہ لگایا ہے کہ ہر فلم میں کتنا وقت لگے گا تو ایسے میں انہوں نے ایک سو اٹھانوے دن کا خاکہ کھینچا ہے کہ ایک سو اٹھانوے دن مجھے لگیں گے ایک سو اسی دن کے لئے انہوں نے یاچکہ لگائی ہے ایسے میں یہ دیکھنا بہت دلچسپ ہو گیا یہ معاملہ پوری طرح ایک بہت دلچسپ موڑ پہ آ کر کھڑا ہو گیا ہے کہ جب قانونی اور مانوی پہلووں کا حوالہ دینے کے باوجود کوٹ نے اس میں یہ کہا کہ قانون جو کہہ رہا ہے اسی حساب سے چلنا پڑے گا اور آپ کو پہلے سرنڈر کرنا ہے ایسے میں سنجدت کے لئے مشکلیں اور دھڑکنیں دونوں ہی بڑھ گئی ہوں گی کہ دو بجے کچھ گھنٹے بعد جو معاملہ آنا ہے اس میں ان کا کیا ہوگا تو ظاہر ہے کہ معاملہ بہت دلچسپ اور رومانچک موڑ پر کھڑا ہے